شکروبار انیس اپریل کو اترہ کھنڈ کی سبھی پانچوں سیٹوں پر متدان سمپن ہو گیا چار جون کو متگڑنا ہونی ہے ایسے پورے پردیش میں جہاں جہاں مت پیٹیاں رکھی گئی ہیں ان اسطانوں پر کڑی سرکشہ کے پربند کیے گئے ہیں راجدھانی دہرادون میں مہرانہ پرطاپ سپورٹس کالج کو متگڑنا ستھل بنایا گیا ہے لوگ سبح سامانی نروچن دوہزار چوبیس متدان جنپد دہرادون شانتی پوروق سمپن ہوا پانچ بجے تک پچپن دشملہ چھ چار پرتیشت متدان تتھا پچپن دشملہ آٹھ پانچ ووٹر ٹرناؤٹ رہا ہمارے یہاں پہ ابھی پوری نو ویدھان سا بھاؤں کی ہمارے پاس ایویم سا بھی گئی ہیں چکراتا کی کچھ پارٹیاں آنی باقی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی ہماری جو دسو ویدھان سا بھاؤں اس کی بھی ایویم کی سیلنگ پر گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے تری لیائے سیکیورٹی جو ہوتی ہیں درہا ہی یہ پہلے سی لیے پیر ہے کہ اس کے بعد پیسی اس کے بعد پلیس فورس سٹیٹ پولیس فورس اور اس کے ہی کرم میں پھر بریفن بھی ہوئی ہے یہاں پہ اور ساری ویوستہ ہیں اب انٹیک ہیں اور ہم لوگوں نے پوری طرح سے جتنا بھی جو گائیڈ لائنس کے انوصار یہاں پہ ویوستہ کھانے ہیں اور اسی اکرم میں ہم نے یہاں پہ ایک پورا سیٹ اپ تیار کیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز اور ریپریزنٹیٹیو جو کینڈیڈیٹس کی ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کیے گی بھارتی پرودیوگ کی سنسطحان آئی آئی ٹی روڑکی کے پروفیسر سنیل واجبی اور پوسٹ ڈاکٹرال فیلو دبجیت دتہ کی ایک لیکھنی خوج میں ساپ کی ایک پراشین پرجاتی کا انعورن کیا گیا ہے جسے پرتوی پر اب تک گھومنے والے سب سے بڑے ساپوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ ابوت پورو خوج سنسطحان کی مہتوپورن جیواشم خوجوں کی بڑھتی سوچی میں شامل ہو گئی ہے جس سے جیواشم ویجیان انوسندھان میں اگرنی روپ میں آئی ٹی آئی روڑکی کی پرتشت اور مضبوط ہو گئی ہے واسو کی انڈکس نام کا نیا پہچانا گیا ساپ لگ بھگ سیتالیس ملین ورش پہلے مدھ ایو سین کال کے دوران ورطمان گجرات کے خشتر میں رہتا تھا یہ اب ولپت ہو چکے مدت سوئیتے ساپ پریوار سے سمبندت تھا تو یہ پروفیسر باچپائی کو دوہزار پاچ میں ملا تھا اس کے بعد دوہزار تیس سال سے ہم دونوں ان پہ کام کر رہے ہیں تو جو پہلی جو وشیشتہ ہے وہ اس کی آکار ہے یہ سب ان کی ریر کی ہڈی ہے اور ان ریر کی ہڈیوں سے ہمیں پتا چلا ہے یہ قریباً پندرہ میٹر لمبا ہوگا جو وشو میں جو سب سے بڑے ساپ تھے ان میں یہ ایک ہے اور یہ جو ساپ ہے یہ مدسوئڈ بول کے ایک فیملی ہے ان کا یہ ایک میمبر آپ کہہ سکتے ہیں وہ ساپ ابھی ولپت ہے وہ اور ملتی نہیں ہے دیکھیں یہ اوشیش جو ہیں یہ قریب 47 ملینئر پرانے ہیں اور یہ ایک ساپ کے ہیں اور اسے ہم لوگوں نے گجرات کے کچھ ریجن میں ایک لگنائٹ مائن ہے کوئلے کی کھان ہے پانندروں کے پاس وہاں سے ہم لوگوں کو ملے تھے کئی سال پہلے اس کو ابھی ہم لوگوں نے پبلش کیا ہے سانٹیفک ریپورٹز جرنلز میں مسوری ویدھائک اور کیبینٹ منتری گنیش جوشی نے آج مسوری کے ہوتل کے سبحہگار میں پترکار وارتہ آئیو جت کر اترہ کھنٹ کی پانچوں لوگ سبحہ سیٹوں میں بھاچپا پرتیاشیوں کی جیت کا دعویٰ کیا پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے کیبینٹ منتری گنیش جوشی نے کہا شب سنکیت نہیں ہے اور چھٹی ہونے کے کارن کم سنکھیا میں لوگ مطدان کرنے کے لیے آئیں انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ادھک سنکھیا میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور انہیں امید ہے کہ اترہ کھنٹ کی پانچوں لوگ سبحہ سیٹوں پر بھاچپا کا پرچم لہرائے گا اگستی منی ویکاس کھنڈ کے ایشالہ کے گرامینوں نے موٹر سڑک نرمان نہ ہونے پر لوگ سبح چناؤں کا بہشکار کیا ہے حالانکہ نرواچن آیوگ کی اوڑ سے گرامینوں کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن گرامین ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ جب تک ادھکاری لکھت میں سڑک نرمان کیلئے ونوے بھاگ کی سنستوطی نہیں دے دیتے تب تک اپنے مطادھکار کا پریوگ نہیں کریں گے اور دیر شام پانچ بجے تک ایشالہ مطدان کندر پر ایک بھی ووٹ نہیں پڑا ہماری مانے پوری کرو ہماری مانے پوری کرو برنوار والے ہمارے سامنے آؤ سامنے آؤ تو ہم نے ابھی تائیہ سے تو کسی کو پوچھ نہیں مارا کہ آپ بوٹنگ مت کیجئے گا ہم نے بوٹ سے بہت دور کڑے ہیں تو ہمارے ساتھ پر ساسن یہاں تک پہنچ رہا ہے بوٹنگ پرچار کے لئے لوگوں کو روک رہے ہیں ہم نے کہا ہمارے اس میں کوئی بہتدان نہیں ہے ہمارے طرف سے کھلا ہم آپ بوٹ دے سکتے ہیں آپ کا مت ہے کسی کا مت ہم روک نہیں سکتے ہیں حلدوانی شہر کے بنبھول پورا انترگت آنے والے چور گلیا روڈ چراغ علی شاہ بابا مزار کشیطر میں مزدوروں کی کئی جھوپڑیوں میں اگیات کارنوں سے آگ لگ گئی ہے آگ اتنی وکرال تھی کہ گھرے لو سامان اور جھوپڑی جل کر خاک ہو گئی گھٹنا کی سمبند میں جانکاریں ملنے کے بعد دمکل ویبھاگ اور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پانے میں جھٹ گئی دراصل شکروار رات کچھ مزدوروں کی جھگی میں اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ دھارن کر لیا تیز ہوا سے کچھ ہی دیر میں آگ کی لپٹیں ایک جھگی سے دوسری اور پھر کئی جھگیاں آگ کی لپٹوں میں سواہا ہو گئی لگ بھگ پانچ سات منٹ کے انترال میں فائر سرویس یاں پہنچ چکی تھی اور پانچ سو آدمی جد میں تھے اس کے سب کو بچایا گیا پانچ گھوڑے اور ایک گائے دودھ دینے والی اور ایک بچڑا ان کو جو ہے بچایا گیا مگر نفطان کافی ہوا ہے اور یہ گریب لوگ ہیں بچا رہے ان کے پاس کیول ایک تن پر جو کپڑا بچا ہے ایک وہی بچا ہے باقی ان کے پاس کوئی ایک سوئی بھی نہیں بچا دس تک یارہ کے بیچ میں ایک گھٹنا ہوئی ہے سر اب کیسے ہوئی ہے سر ہمیں نہیں پتا ہے پھر بچوں کو لے کے ہم لوگ بھاگنے لگے آگ بچ آتے تو سمجھ لوگ بھی اس میں جل جاتے اس لئے بچوں کو ہم نے لے کے اور جو کمبل چدر وہی اٹھائے جو اٹھائے نہیں سمجھل گیا سر کہ کیا کرے مگر بچوں کو نکال لیے اور جو ہمارا کلام پاک تھا اور ہمارا جو جانور آرمر تھے وہ ہم لوگ نکال لیے اپنے بچوں کو نکال لیے اتنے میں سر رونے پیٹنے لگے جلتے جلتے سارا جل گیا آگ لگنے کا اس پر کاراند تو نہیں معلوم ہو سکا ہے البتہ نقصان بہت ہو گیا ہے اور ان اس دکھ کی گھڑیوں میں پوری جمعیت اور تمام علماء ساتھ کھڑے ہیں اور کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑے ہیں نقصان کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً دل دکھ رہا ہے کہ ایک ان کا یہی ایک آشیانہ تھا ان کا سر چھپانی کی جگہ تھی اور وہ سب جل کر راک ہو گیا ہے اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سخت جانچ ہونی چاہیے کہ آخر کس وجہ سے آگ لگی ہے اور کس کی کمی تھی اور اس جانچ کے آدھار پر ان لوگوں کو کلیم کی مانگ کرتے ہیں